اسلام علیکم میرا نام ہے سوہیب حاضر ایک نئے انفرمیٹری ویڈیو کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو ہے دروازوں کے لکس کے بارے میں میں موجود ہوں کالیج روڈ پہ ایک ہارڈ ویر کی شاپ پہ جہاں پہ آپ لوگ کو یہ دروازوں کے لکس نظر آ رہے ہوں گے ڈیفرنٹ کوالٹیز کے دروازوں کے لکس کی پرائسز جانیں گے اور ان کے جو ڈیزائن ہے وہ بھی دیکھیں گے میرے ساتھ بھائی کھڑے ہوئے ان سے پوچھیں گے کہ ان کے پاس کون کون سے دروازوں کے لکس موجود ہیں اور ان کی کیا پرائسز ہے اور شاپ کا جو اڈریس ہے وہ بھی انی سے ہی جانتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام بھئی آپ کا نام محمد رفان رفان بھئی آپ کی یہ شاپ ہارڈ ویر کی یہ کام پہ موجود ہے یہ کالی جیرو ٹونٹ شپ لجنا چونک لجنا چونک آپ لوگ کے پاس کون کون سے دور لکس موجود ہیں اور ان کی کیا پرائسز ہے ہمارے پاس شروع ہوتا ہے چودہ سو سے نورمل اچھی چیز پھر اس کے بعد ہائی جو ہائی ہے وہ ہے تینزار تک بیڈروم کا جو مینڈور کا وہ شروع ہوتا ہے چوبی سو دوزار سے شروع ہوتا ہے لیکن قوالٹی بائز ہے اچھی چیز نورمل کونسی ہے ہر قوالٹی کے بعد ہمارے پاس لوگوں کے بڑھا ہوئے ہیں چودہ سو کی رینج میں جو ڈیزائن لگے ہوئے ہیں وہ کون کون سے لگے ہوئے ہیں چودہ سو والی رینج یہ ہے یہ ساری چودہ سو والی رینج ہے آپ کو دو چار ڈیزائن دکھا دیں آڈینس کو اٹھا کے جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے چودہ سو کی رینج میں ہے جو کہ آپ بیڈروم کے دروازے پہ لگا سکتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیزائنز ہیں لاکس کے اس سے اوپر کون سی رینج میں وہ کون سے دروازے ہیں تو ابھی آپ لوگ کو چودہ سو سے اوپر جو جس رینج میں لاکس ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں آیا دائی کاسٹ ڈائی کسٹ کیا ہوتا ہے ڈائی کسٹ کیا ہوتا ہے نون میگنٹ اس کو زنگ نہیں لگ سکتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کی پر پیڈ لگی ہو گیا لیکن یہ نون میگنٹ ہے اس سکیندل کی مشین ہے پیتل کا سلندر ہے یہ بائیس وروری گا ٹھیک ہے اس میں بھی ایک قوارٹی ہو چیز ملفی ہے اس میں بھی ڈیزائن ہے اور اس میں کچھ ڈیزائن اس میں یہ دو ڈیزائن ہے اس میں کافی ڈیزائن ہے آپ کو جتنے دکھائیں گے تو اس میں کافی زیادہ آپ لوگ کو ڈیزائن مل جائیں گے اس سے جو ہیوی آپ چاہ رہے ہیں وہ کون سا ہے اس کا کیا ریٹ ہے اس کا تین زار تو یہ آپ لوگوں نے دیکھے بیڈروم کے دروازے اب یہ میں اینٹرس کے جو بڑے دروازے ہوتے ہیں اس میں کون کون سا ڈیزائن موجود ہے اور ان کی کیا پرائیس ہے جو کم رینج میں وہاں سے سٹارٹ کر کے آپ لوگوں میں دکھا دیں کچھ ڈیزائن جی تو ابھی ہم مین اینٹرس کے دروازوں کے لکس دیکھیں گے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آم جو بیڈروم کے دروازے ہوتے ہیں اس کا جو سائز ہے وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس میں کچھ ڈیزائن دکھا دیں آپ ہمیں اس میں یہ ہلکے والا ہے سب سے ہلکے والا لیکن چلتا یہ بھی ہے اس کی کیا پرائیس ہے دو ہزار اس کی اس کے بعد تھوڑا سا اچھا کے لیے ہے اس میں یہ ہے کہ اس کی مشین تھوڑی سے اچھی ہے اور سنڈر اس کا پیتل گیا ہے اس لیے اس کا ریڈز آدھا ہے اس کا چوبیس ہو ہے اور اس کے بعد اس میں ڈائی کاس آجاز ہے جیسے کہ آپ کو اس میں پیاد ہمیں ڈائی کاس یعنی کہ نون میکنٹ جس کو زنگ بغیرہ نہیں لگتا اس کی جو مشین ہے وہ آم لاؤ کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہوتی ہے ہاں جی بیرنگ مشین ہوتی ہے اس کو اس کو کچھ نہیں ہوتا اس کا سنڈر پیتل کا کمپیوٹر چابی ہے اور نون میکنٹ ہینڈل ہے اس کے اس کے علاوہ جو بڑے ڈور لکس ہیں وہ بھی آپ ہمیں دکھا دیں مسجد جو زیادہ بڑے گھروں پہ یا بڑے بڑے دروازوں پہ لگتے ہیں جی تو بھی آپ لوگوں کو مین انٹرس کے دروازوں کے لیے جو بڑے لکس لگائے جاتے ہیں وہ دکھائیں گے کچھ ڈیزائنز جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین انٹرس کے لیے لکس ہیں ان کی کیا پرائیسیز ہیں اس میں دو کوالٹیز ہیں یہ والا ہے تھوڑا سو نورمل یہ میلے جائے گا چھے زار کا یہ تھوڑا ہے ویڈ وائز اچھا ہے ویڈ وائز اچھا ہے یہ میلے گا آپ کو ساتھ زار کا اس کے علاوہ یہ دو ڈیزائنز آپ لوگوں کو دکھائیں اور بھی کافی زیادہ ڈیزائن لگے ہوئے ہیں ایک ایک کر کے ڈیزائن نہیں دکھا سکتے اور اس کے علاوہ کوئی کوالٹی آپ لوگ ہمیں دکھا دیں جی تو گول تالے جو کہ پہلے چلتے تھے اب نہیں چلتے تو اس کے دکھانے کا کوئی مقصد نہیں بنتا تو آپ لوگوں نے یہ جو سارے دروازے ابھی چل رہے ہیں لکس کچھ یہ لگے ہوئے ہیں مین انٹرس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ڈیزائن ہے لکس کا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دور لکس کے اوپر امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو اپساندہ ہی ہوگی ڈسکریپشن وکس میں نمبر ہے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے لکس بغیرہ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ